بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میذبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وک نیوز ناظرین پورے پاکستان میں اس وقت جشن آزادی کا دن بہت ہی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اسی سلسلے کے اندر میں ایک جولرز کی شاپ پر موجود ہوں آئیے ذرا ان سے بات چیز بھی کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سب سے پہلے تو اپنا تعریف بھی کرائیے اب اور کیا پیغام دینا چاہیے آزادی کے موقع پر میں موجودہ سرافہ جولرز گروپ ٹنڈو آدم کا جنرل سیکرٹی تھا وردہ سونی بات کر رہا ہوں اور ہمارے لئے بہت ہی خوشی کا پیغام ہے کہ پچھل تیروں یوم آزادی ہم جوش و جذبے سے پاکستان میں منا رہے ہیں اور ہمارے ٹنڈو آدم میں بہت بھائی چاہری ہے بہت لوگ اچھے ہیں محبت کرنے آلے پیار کرنے والے اور بہت اچھا معاول ہے بیچ و داغس کے معاول کے ساتھ سے سر آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں پور پاکستان کی طرح ٹنڈو آدم میں کیا جوش و خروش ہے اور خاص طور پر آپ کی ایسوسیشن کے بارے میں بھی کچھ بتائیے نہیں ماشاءاللہ یہاں پہ تو بہت ہی اچھا جوش و خروش لگا پڑا ہوا ہے لوگ بہت خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ باہر نکر لیں اور انجوائے کر رہے ہیں ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا مورم کی وجہ سے کچھ لوگ تھوڑا سا کم نکل لیں مگر بہت اچھا پور جوش معاول ہے لوگ بہت محبت سے پیار سے ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں اچھا راجہ بھائی کیا پیغام دیں گے اس موقع پر نو جوانوں کو بلکہ اس نو جوانوں کیا پیغام دینا چاہیے گا آپ کی طرف سے آپ کی ایسوسیشن کے طرف سے بھائی ہماری ایسوسیشن ٹنو آدم صرفہ جولس کی طرف سے نو جوانوں کو یہی ہے کہ محنت سے جذبے سے اپنے ملک کی خدمت کریں اور محنت سے ہی آگے بڑھا جاتا ہے محنت کیا کریں ہمارا تو یہی پیغام ہے اچھا راجہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایونٹ آئے بکرائی دائی اید آئی اور مختلف الیکشن وغیرہ جتنے بھی ایونٹ آئے اس میں وکے نے بہت کیدار ادا کیا تو وکے نیوز کے بارے میں آپ کیا کہنے چاہیں گے نہیں ماشاءاللہ ٹنو آدم میں وکے ایک واحد نیوز ہے جو لوگوں سے تعاون بھی کر رہا ہے لوگوں کے مسئلے مسائل ہر قسم کے چاہے خوشی ہو چاہے گم ہو وکے ہر لمحے پر لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو ہمارے لئے بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو ہمارے دکھ سکت میں ہمارے ساتھ ہے بہت بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ اچھا یہ پھر آپ نے سب کچھ سنی ان کی بات ان کا صرافہ جو اس او سین بنی ہوئی ہے اس کے جنرلل سیکیٹری بھی ہیں تو ناظرین ان کی بات سنی ان کا ایک ہی پیغام ہے بالخصوص نو جوانوں کے بارے میں نو نو پیغام دیا ہے جشن ازادی کو اس طریقے سے منائے کہ سارے دنیا دیکھے اور یہ سمجھے اور یہ ان کے ذہنوں میں جائے سارے دنیا کے جتنے موالک ہیں کہ پاکستانی ایک زندہ قوم تھی پاکستانی ایک زندہ قوم ہے اور پاکستانی ایک زندہ قوم ہمیشہ رہے گی تو ناظرین اسی کلمات کے ساتھ مجھے اب اجاز دیجئے میرا کمرمین عزیم راجپود کے ساتھ وسیم خان وک نیوز